بنگلہ دیش جو کہ رشیہ کا پرانا دوست رہا ہے 1971 میں بنگلہ دیش کریٹ کروانے میں بھی اس وقت کا رشیہ یعنی سوویت یونین مین پلئیر تھا بنگلہ دیش نے رشیہ کے خلاف یکرین ایشو پر ووٹ دیا ہے سلام علیکم جی ویلکو بیک ٹو ایچ سینل تو جی کیسے آپ لوگ خواب آپ سب بلکو ٹھک ٹاک ہوں گے تو جی آج میں آپ لوگ سے بات کرنے والی ہوں بنگلہ دیش کے حوالے سے بنگلہ دیش نے یو این میں جی رشیہ کے اگینسٹ ووٹ دالا ہے یوکرین کو سپورٹ کرتے ہوئے یہاں پہ کافی ساری ایسے کنٹریز ہیں جنہوں نے بلکل بیک آف کیا ہے اس میں کوئی ووٹنگ نہیں کی لیکن پاکستان اور انڈیا بھی ان کنٹریز میں شامل ہے لیکن بنگلہ دیش کی جانب سے اس پائٹ جو یہ جو سوٹریٹیجی یعنی اپنائی گئی کونسی ایسے وجوہ آتے ہیں جو کہ بنگلہ دیش اتنا زیادہ اس کو فورس کیا جا رہا ہے کہ وہ رشیہ کے اگینسٹ ووٹ دے لیکن اس سے پہلے آپ لوگ نے دیکھا ہوگا کہ بنگلہ دیش نے اس چیز کو آوائٹ کیا کہ وہ رشیہ کے خلاف جا کے یوکرین کو سپورٹ کرے یہاں پہ بہت ساری وجوہات ہیں بہت ساری بزنس کے معاملات ہیں سیاسی معاملات ہیں ان کی وجہ سے بنگلہ دیش پیچھے ہٹا رہا اب کونسی ایسے چیزیں ہوگی ہیں کہ بنگلہ دیش مجبور ہو گیا ہے رشیہ کے خلاف ووٹ ڈالنے پہ آج کی رپورٹ اس کی حوالے سے پاکستانی میڈیا میں بسکری اس کے بارے میں ڈسکشن کی جا رہی ہے کافی حیرت کی بات ہے یہ رپورٹ آپ لوگ نے پوری دیکھنی ہے کافی انٹرسٹنگ رپورٹ ہے دیکھتے پاکستانی میڈیا کیا کہہ رہا ہے بنگلہ دیش کی بارے میں وڈیو دیکھنے سے پہلے اگر بھی تک آپ لوگ نے میری چانہ کو سبسکرائب ہی کیا ہوا پچھلے دنوں یوکرائن ایشو پہ روس کے خلاف یونیٹڈ نیشنز میں ایک ریزولیشن پیش کی گئی ون فورٹی تھری ملکوں نے اس انٹی رشیہ ریزولیشن کو سپورٹ کیا یو این کے اندر پانچ ملکوں نے اس کو اپوز کیا اور رشیہ کے ساتھ گئے وہ جبکہ تھرٹی فائیو ملک ایسے تھے جنہوں نے ووٹ ہی کاسٹ نہیں کیا روس کے فیور میں بھی نہیں گئے روس کے اگنسٹ بھی نہیں گئے اس ریزولیشن کے اندر انڈیا چائنہ اور پاکستان ان ملکوں میں شامل ہیں جنہوں نے اس ریزولیشن پہ ووٹ نہیں کیا تھا لیکن بنگلہ دیش بنگلہ دیش جو کہ رشیہ کا پرانا دوست رہا ہے 1971 میں بنگلہ دیش کروانے میں بھی اس وقت کا رشیہ یعنی سوویت یونین مین پلئیر تھا بنگلہ دیش نے رشیہ کے خلاف یوکرائن ایشو پہ ووٹ دیا ہے یو این کے اندر یعنی انڈیا چائنہ اور پاکستان کی طرح انہوں نے ووٹنگ سے خود کو الگ نہیں کیا پہلے کا پیٹرن اس طرح نظر آتا تھا کہ بنگلہ دیش کا جو پولیسی تھی اس کی یو این کے اندر یوکرائن کے حوالے سے وہ تقریباً انہی ملکوں کے ساتھ میچ کرتی تھی لیکن اب ایسا نہیں ہوا اب بنگلہ دیش نے پاکستان سے بھی الگ لائن لی ہے انڈیا سے بھی الگ اور چائنہ سے بھی الگ اور انہوں نے باتضابطہ رشیہ کے خلاف جا کے ووٹ ڈالائے اور یہ موو یقینی طور پر رشیہ اور بنگلہ دیش کے بائی لیٹر ٹائز کے لیے بہتر نہیں ہوگا ویسے میانمار نے بھی بنگلہ دیش کی طرح اس ریزولیشن کو سپورٹ کیا تھا رشیہ کے خلاف ووٹ دیا لیکن ان کی بات ڈیفرنٹ ہے ان کی ڈیفرنٹ ہے اور بنگلہ دیش کی بات ڈیفرنٹ ہے کیونکہ کچھ بڑے بڑے فیصلے میانمار نے ریسنٹلی ایسے کر رکھے ہیں جس وجہ سے اس بات کی چانسز کم ہیں کہ کوئی بڑا اثر پڑے گا میانمار رشیہ ٹائز کے اوپر اس ریزولیشن کے بعد اچھا آئل اور یہ ساری چیزیں تو ہو گئی نا یہ تو میانمار خرید رہا ہے امریکن پابندیوں کے باوجود امریکن سینکشنز کے باوجود رشیہ کے اوپر جو لگی ہوئی ہیں اس کے باوجود وہ رشیہ سے آئل خرید رہے ہیں اور یہ ساری چیزیں خرید رہے ہیں لیکن رشیہ اور میانمار کے بیچ ایک بڑا ایگریمنٹ ہوا ہے اس پہ نہ صرف بنگلہ دش بلکہ پورے آسیان کے ملکوں کو دھیان دینا چاہیے ایک بہت بڑی ڈیولپنٹ ہوئی ہے آسیان دنیا کے ان علاقوں میں آتا ہے جو کہ نیوکلئر فری زون ہیں ان ایریاز کے ملکوں نے ملکے فیصلے کیے ہوئے ہیں کہ ہم میں سے کوئی بھی ملک نیوکلئر ہتھیار نہیں بنائے گا بزشتہ مہینے رشیہ اور میانمار نے نیوکلئر کوپریشن روڈ میپ ایگریمنٹ سائن کیا ہے نیوکلئر کوپریشن روڈ میپ ایگریمنٹ یہ بڑی ایمپورٹنٹ ایگریمنٹ انہوں نے سائن کیے روس میانمار کو چھوٹے چھوٹے نیوکلئر ری ایکٹر دینے جا رہا ہے اس ایگریمنٹ کے حساب سے اس کے علاوہ رشیہ جو ہے وہ ٹریننگ بھی دے گا میانمار کے آفیشلز کو اسی حوالے سے میانمار کا بڑا نیوز آؤٹ لیٹ ہے ارہ واری انہوں نے خبر لگائی ہے کہ میانمار ریجیم رشیہ سائن نیوکلئر کوپریشن روڈ میپ گزشتہ پچیس تیس سال سے میانمار کوشش کرتا رہا ہے نیوکلئر کیپیبلیٹیز بڑھانے کے لیے نائنٹین نائنٹینائن میں یعنی چوبیس سال پہلے سے لے کر میانمار روس سے نیوکلئر ری ایکٹر خریدنے کے لیے کوششیں کرتا رہا ہے ان کے نیوکلئیشنز جو ہیں یہ نائنٹین نائنٹینائن سے لے کر جا رہی ہیں وہاں پر اس عرصے کے دوران بھی ایک بار میانمار کے اندر اور دو ہزار دو میں بھی اسی میلٹری حکومت نے کنفرم کیا تھا کہ ہم پیس فل پرپسز کے لیے نیوکلئر ری ایکٹر بنوا رہے ہیں رشیہ سے لیکن نورتھ کوریا کے لیے بھی یہ رپورٹس آتی رہی ہیں یہ بھی ایک اوپن سیکریٹ ہے کہ نورتھ کوریا وہ بھی ملٹری جنتہ کو سپورٹ کرتے ہیں ان کے نیوکلئر پروگرام کو بڑھانے میں یہ سپورٹ کرتے ہیں ویسٹ کی یہ اسیسمنٹ ہے ویسے امریکہ کی اور ویسٹ کی ویسٹرن ملکوں کی کہ میانمار ایک تو ابھی بہت دور ہے نیوکلئر ویپن بنانے والے مرحلے سے دوسرا یہ کہ ان کے پاس وہ سمجھتے ہیں کہ ریکوائرڈ لیول کی کیپیبلیٹیز نہیں ہیں میانمار کے پاس ویسٹ یہ سمجھتا ہے لاست منت جو چھ سپٹمر کو میانمار اور ریشیا نے نیوکلئر کوپریشن کا اعلان کیا ہوا ہے اس کے بعد میانمار نے کہا تھا کہ ہم نیوکلئر انرجی بجلی پیدا کرنے کے لیے میڈیسنز بنانے کے لیے اور دیگر سیویلین انوسنٹ قسم کے پرپرزز کے لیے بنانا چاہتے ہیں لیکن یہ تو دنیا جانتی ہے نا ان کے پاس نیوکلئر پروگرام ہے اور کافی سالوں سے ان کا یہ پروگرام چلنا ہے ایسے میں ممکن ہے کہ روس اور کوریا کے تعاون سے وہ نیوکلئر ہتھیار بنانے والی راہ پہ چل پڑے یہ بھی ممکن ہے جس کی انٹینشنز میانمار کے جنرلز ظاہر کرتے رہے ہیں یہ پھر آسیان کے اندر پاور بیلنس بگاڑ دے گا پلس ایک نئی نیوکلئر ریس آسیان کے اندر شروع ہو جائے گی جس طرح انڈیا کے نیوکلئر پاور بننے کے بعد پاکستان کا بھی نیوکلئر بنا اور ایکوالائزر ایک آگیا ایشیا کے اندر ایسرائیل کی نیوکلئر پروگرام کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ ایران کا نیوکلئر پروگرام سٹارٹ ہوا ہے اگر ایسرائیل کے پاس نیوکلئر نہیں ہوتا تو ایران کے پاس بھی ممکن ہے کہ نہیں ہوتا تو ایسا ہوتا ہے جب ایک ملک بناتا ہے تو اس سے جس کو تھریٹ ہوتا ہے وہ بھی وہی ہتھیار بنانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں میان مار کے دو نیو بھرس انڈیا اور جائنہ پہلے ہی نیوکلئر فورس ہیں ایسے میں یہاں پر ایک اور نیوکلئر پاور ملک ان دونوں کو سوٹ نہیں کرے گا نہ انڈیا کو کرے گا نہ جائنہ کو کرے گا on top of that میان مار کے اپنے کم سے کم دو پڑوسیوں کے ساتھ ریلیشنس اچھے نہیں رہے ایک تو بنگلا دیش ہے ان کے ساتھ دوہزار آٹھ میں ایک سٹینڈ آف بھی ہوا گیا تھا دونوں ملکوں کی نیوی یام نے سامنے آگئی تھی اور پھر روہنگی حوالے فیکٹر کی ہو جاتے تو ویسے ہی دونوں ملکوں کے بائی لیٹرل ٹائز ڈاؤن ہیں اس کے علاوہ تھائی لینڈ کے ساتھ بھی میان مار کے ریلیشنس کچھ زیادہ اچھے نہیں ہیں تو اگر میان مار نیوکلئر ہتھیار بنانے کی کوشش کرتا ہے تو ان ملکوں کے اوپر بھی پریشر آئے گا تو مینٹین ریجنل پاور بیلنس اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نیوکلئر ریس میں خود پڑھیں اچھا میان مار اگر نیوکلئر ویپنس بنا بھی لیتا ہے تو میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ اس سے میان مار کے نیبرز کے ساتھ تو ہوگا ان کو تو مسئلہ ہوگا ہی لیکن خود میان مار کے لوگوں کو بھی تھریٹ ہے بہت بڑا کیونکہ ملٹری جنتہ نیوکلئر ہتھیار اپنے ان علاقوں پر بھی یوز کر سکتی ہے جو کہ ان کے ہاتھ سے نکل کے سیپریٹس کے پاس جا چکے ہیں وہاں پر بھی وہ نیوکلئر مار سکتے ہیں تو ان ہتھیاروں کا یوز ادھر بھی ہو سکتا ہے میان مار کے اندر لہذا آسیان کے ملکوں کو رشیا میان مار نیوکلئر کوپریشن کو ڈسکریج کرنا چاہیے یہ کسی صورت ریجن کے لیے بہتر نہیں ہے بنگلہ دش خود بھی پیسفل نیوکلئر پروگرام کے حق میں رہا ہے سپورٹ کرتا رہا ہے وہ خود بھی رشیا کے ساتھ مل کے یہ کام کرتے رہے ہیں نیوکلئر پاور پلانٹس اور یہ سارا کچھ لگانے کے لیے لیکن بنگلہ دش نے کبھی بھی کوئی انٹینشن ظاہر نہیں کی کہ ہم نے کوئی نیوکلئر انرجی کا میس یوز کرنا یا کچھ ایسا انہوں نے کبھی ایکٹیوٹیز اس طرح نہیں کی جس سے یہ نظر آئے کہ ان کے نیوکلئر ایمبیشنز ہیں کوئی بہت بڑے اور جو ہے وہ پاور پروجیکٹس کے علاوہ کچھ اور بھی کرنا چاہتے ہیں ایسا کبھی نہیں ہوا بنگلہ دش نیوکلئر پاور پلانٹس اور الیکٹرسٹی جنریشن کے لیے نیوکلئر ٹیکنالوجی کے یوز میں انٹرسٹڈ رہا ہے لیکن اب یوکرائن جنگ کے بعد آپ دیکھیں وہ رشیا سے ڈیل کر رہے تھے نا بنگلہ دش والے تو یوکرائن جنگ کے بعد جیسا کہ رشیا کے اوپر سانکشنز لگ گئے ہیں تو بنگلہ دش کا نیوکلئر پاور پلانٹ بھی تقریباً ڈی ریل ہو چکا ہے لیکن میانمار کے نیوکلئر پروگرام میں پچھلے کچھ سالوں سے تیزی آ گئی ہے بنگلہ دش کا جو پیسول پرپوسز کے لیے الیکٹرسٹی جنریٹ کرنے کے لیے ایک منصوبہ تھا کہ نیوکلئر انرجی جنریٹ کریں گے وہ ڈی ریل اور یہاں میانمار کا سپیڈ پکڑ رہا ہے یہ ایک جو ہے وہ سوچنے والی بات ہے کہ یہاں میانمار میں تیزی آپ کو نظہ آ رہی ہے اور ادھر کام بریک لگ گیا ہے اور اور آسیان کے ملکوں کو بھی میانمار کا جو نیوکلئر پروگرام ہے اس پہ نظر رکھنی چاہیے کہ وہ کس طرف جا رہا ہے ابھی اگر وہ بنانا بھی چاہیں گے نیوکلئر تو ان کو بہت سال لگ جائیں گے ابھی تو یہ بہت پیچھے ہیں یوں سمجھے کہ یہ انیشل لیول پر بھی 1%, 2%, 5% پہ پہ پہنچے ہوں گے ابھی تو دلی دور ہے لیکن اگر وہ اس راہ پہ چل پڑے تو پھر روکنا پھر اس چیز کو مشکل ہو جاتا ہے ایران آپ کے سامنے ایران اس ڈگر پہ چل پڑا ہے تو ایران کتنے سال سے نہیں روک پا رہے یہ رپورٹ آپ لوگوں نے دیکھی ہے رشیہ، مینمار اور بنگلہ دیش اور آسیان جو کہ بنگلہ دیش کی بلکل نیبر ہڈ میں ہے اس کے بارے میں یہاں بات کی گئی کہ اگر رشیہ، مینمار کو سپورٹ کرتا ہے نیوکلئر ارنرجی بنانے میں تو یہاں پہ بنگلہ دیش ایک ایسی کنٹی ہے جس کو سب سے زیادہ خطرہ ہو گئی اس حوالے سے جب بھی ایک دشمن کنٹی جو ہے اس طرح کے ویپنس بنانا سٹارٹ کرتی ہے تو اس کی وجہ سے جس کنٹی کو سب سے زیادہ خطرہ لاکھ ہوتا ہے وہ بھی اس چیز میں جو ہے اپنا انٹرسٹ شو کرنا سٹارٹ کر دیتی ہے یہاں پہ ابھی تک جو بنگلہ دیش انہوں نے پیس مشن کو لیتے ہوئے ٹھیک ہے ہمیشہ نیوکلر انرجی کو پوزیٹیو وی میں استعمال کرنے کا تہیہ کیا ہوا ہے لیکن منمار ایک ایسی کنٹی ہے جو کہ خود کو نیوکلر پاور بنانا چاہتی ہے اگر منمار نیوکلر پاور بنتا ہے تو ظاہری سے بات ہے بندہ دیش بھی ان فیوچر نیوکلر پاور تو الہاس بھی بن جائے گا یہاں پہ ریشیا کارڈیلس منمار کو سپورٹ کر رہے ہیں ساؤتھ کوریا جو کہ منمار کو سپورٹ کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں اب آلریڈی جو شیخ حسینہ ہے وہ رشیا کے خلاف اور دے چکی ہیں اب رشیا کو اجازت ہے کہ وہ کھلم کھلم ہنمار کو سپورٹ کر رہے ہیں کسی اور کنٹی کو سپورٹ کر رہے ہیں لیکن یہاں بنگلہ دیش کی تھوڑی سے پوزیشن لوز ہوتی بھی نظر آ رہی ہے کہ اب بنگلہ دیش کو کس چیز کی وجہ سے مجبور کیا گیا کہ آخر کار اس نے ٹھیک ہے رشیا کو چھوڑ کے رشیا ایک ایسی دوست کنٹری ٹھیک ہے جس کے بارے میں ابھی انہوں نے کہا کہ سوویچ یونین والا جب تھا تب بھی انہوں نے بنگلہ دیش کو سب سے زیادہ سپورٹ کیا تو ایسے صورت میں جی اب بنگلہ دیش چونکہ ان کے خلاف وڈ دے چکا ہے تو اب کونسی ایشوز ہیں جو کہ بنگلہ دیش کو فریز کرنا پڑیں گے رشیا کو بھی یہاں پہ آسان ہو جائے گا وہ مینوار کو کھلم کھلا سپورٹ کر سکتے ہیں بنگلہ دیش کو آپ کو اسی کنٹریز ہیں جو سپورٹ کریں گے یہاں پہ یو ایسے سپورٹ کرے گا ویسٹرن کنٹریز سپورٹ کریں گے یہ چیز دیکھنی ہے ٹھیک ہے تو اوپرالل ریپورٹ کافی اچھی تھے کافی اچھا ہلسس تھا آپ لوگ اس چیز کے بارے میں کیا کہیں گے آپ لوگ کا کیا کہنا ہے آپ لوگ چو بھی کہنا چاہتے ہیں آپ لوگ بتا سکتے ہیں کومنٹ سیکشن میں ویڈیو کو آپ لوگوں لائک کرنا ہے ویڈیو کو لازمی شیئر کرنا ہے فرنس و فیمیلی کے ساتھ ویڈیو کو سبسکرائب نہیں کیا ہو تو میری شیئر کو چلیز سبسکرائب کریں ایکن کو کلک کر کے اوٹ پر کلک کریں جب دیو ویڈیو کوٹ کروں آپ لوگ کو لازم نورفکیشن ملے اگر آپ لوگ جو فالو کرنا چاہتے ہیں تو آپ مجھے انسیگام اور فیس بک کا پیج جو آپ پر جاتے ہیں فالو کر سکتے ہیں مجھ سیو گائز مجھے انسیگام اور فیس بک کلک کریں